اسلام علیکم دے سٹوڈنٹس آج ہم دیکھنے جا رہے ہیں کہ رول پلے کو جب آپ کلاس روم میں ارینج کرتے ہیں بچوں کے ساتھ اس کی ایکٹیوٹی پرپیر کرتے ہیں تو آپ کو کیا چیز ایکسپیرینس ہوتی ہیں کن چیزوں کا آپ کو خیار رکھنا چاہیے اور کیا پوسیبلیٹیز ہو سکتی ہیں کیا وہ طریقے ہیں جس کے تو ہم بہترین طریقے سے بچوں کو رول پلے کر آ سکتے ہیں جس کے اندر وہ نہ صرف ان ایکٹیوٹیز کو انجوائے کرتے ہیں بلکہ اس سے بہت زیادہ لرن کرتے ہیں سو رول پلے جیسی جو ایکٹیوٹیز ہیں بنیادی طور پر جب ہم اپنی کلاس روم ایکٹیوٹیز میں ایڈ آن کرتے ہیں تو یہ ہم ایک ورائیٹی دیتی ہے اور کس چیز کی ورائیٹی دیتی ہے بچوں کو بھی کہ وہ ایک ورائیٹی آف ایکٹیوٹیز جو ہے وہ ڈیویلپ کر رہا ہے اور بچوں کو بھی کہ وہ انویویٹیف طریقے سے لٹریسی سکلز دیویلپ کر رہے ہیں کومیونیکیشن سکلز دیویلپ کر رہے ہیں سوشل سکلز دیویلپ کر رہے ہیں اور اکروس سبجیکٹ ورائیٹی آف لائیویش اور جارگنز سیکھ رہے ہیں سو یہ بہت ایمپورٹنٹ ہے کہ جس وقت بچوں کے اندر دیویلپ ہو رہے ہوتی ہیں رول پلے جو ہے اس میں ایک ایمپورٹنٹ کریکٹر جو دیویلپ کرتا ہے وہ ایمپورٹنٹ کا اور کمیونیکیشن کا ہے بچے کسی کا رول پلے کرتے ہیں اپنے آپ کو کچھ اور سمجھ کے جب اس سینریو میں آتے ہیں اور وہ پریٹین کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ایکچیلی اس شخص کی اموشن کو سمجھ رہے ہوتے ہیں اور اسے ایکسپریس کر رہے ہوتے ہیں ویای ورڈز ویای ایکٹنگ ویای فیزیکل اور باڈلی موونٹس اور چوائس آف لینگویش کمیونیکیشن کمیونیکیشن کھایا ہے جب وہ آپ کے ساتھ باتچیت کرتے ہیں دسکشن کرتے ہیں ڈائلوک کو پریکٹس کرتے ہیں ڈائلوک میں دسکشن کرتے ہیں اپنے گروپ کے باقی جو رول پلے کرنے والے ممبر ہیں ان کے ڈائلوک کو یاد کرتے ہیں اپنی تن کا انہیں پتا ہوتا ہے کہ میری کب آنے اور کیا ایکسپریس کرنا ہے یا ہم دو players کے درمیان کیا emotions اور کیا scene اور tensions چل رہے ہیں یہ definitely ان کی communication بہتر کرتے ہیں تو بچھے ورائیٹی of skills کے اندر develop ہوتے ہیں language skills develop ہوتے ہیں physical abilities develop ہوتے ہیں multiple talents بچھے سیکھتے ہیں اور ان کے اندر یہ skills اور abilities develop ہوتے ہیں جس کے تھوہو اپنے emotions کو express کر سکتے ہیں لیکن the most important question is written over here but how can educators ensure that role play is an effective educational tool کیسے اسے effective educational tool بنایا جائے اور teacher کو کیا پتہ ہونا چاہیے number one جب ہم role develop کر رہے ہوتے ہیں we need to give them a bit realistic scenario جب چھوٹے بچوں کو ہم کوئی role playing activity کراتے ہیں تو ایسے کریکٹر دینے چاہیے جن کا بچوں کو پتہ ہو جن کو وہ already جانتے ہو جن کو وہ already پڑ چکے ہو یا جن سے کسی نہ کسی طریقے سے وہ آدھی ہوں ان characters کو ان کی سمجھ بوجھ ان میں بہتر ہو so آپ بچوں کو pretend scenario دے سکتے ہیں اور اس کو support کرنے کے لیے آپ انہیں twice دے سکتے ہیں ان کو different قسم کے props دے سکتے ہیں different resources material رکھ سکتے ہیں تاکہ بچے بہتر طریقے سے express کر سکیں جو role آپ نے انہیں دیا ہے کہ وہ portrait کریں آپ کے سامنے یا پوری class کے سامنے instructor بہت simple قسم کی scenarios بھی choose کر سکتا ہے جو بہت straightforward ہوں اگر اس پہ depend کرتا ہے کہ اگر بچے بڑھے ہیں تو وہ complex scenario بھی دے سکتا ہے اب اس کا سب سے اہم فائدہ بچوں کو یہ ہوتا ہے کہ ان کے اندر creativity اُبھرتی ہے اور critical thinking develop ہوتی ہے communication skills develop ہوتی ہیں جب ان کے سامنے multiple scenario آتے ہیں وہ اس کے حساب سے planning کرتے ہیں کہ اب ہمیں کیا بولنا ہے کیسے perform کرنا ہے اگر teachers کم direction دیں تو بچے زیادہ بہتر act کرتے ہیں اگر teachers کم جو ہے imposing ہو اور کم strict behavior show کریں تو بچے بہت کھل کے اپنی creativity کو اپنی critical thinking کو اپنی imagination کو role play میں explore کر سکتے ہیں اور آپ کو surprise بھی کر سکتے ہیں appreciation اور compliment teacher کا دینا بہت ہی زیادہ ضروری ہے سو تمام بچے جو ہیں یا موسٹی بچے جو ہمارے سامنے آتے ہیں اگر وہ گھر میں بہت socialize نہیں ہوتے تو وہ reserve ہوتے ہیں اور بہت چھوٹے بچوں کے ساتھ issue یہ ہوتا ہے کہ جب آپ انہیں role play کے لیے آگے لے کر آتے ہیں تو وہ uncomfortable feel کرتے ہیں uneasy feel کرتے ہیں especially اگر بڑے بچے سامنے بیٹھے ہوں اور وہ کئی تفہر ڈر جاتے ہیں سو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ پوری role playing activity کو enjoyable رکھیں لائٹھ ہارڈ رکھیں اور ہمیشہ ان کا thank you ضرور ہے جب وہ perform کر لیں یا وہ جیسا بھی perform کرتے ہیں you should appreciate them you should let them know that they are actually making a good contribution اور آپ ان کے بہت شکر گزاریں کہ وہ یہ تمام کام کر رہے ہیں آپ انہیں چھوٹے موٹی reward بھی دے سکتے ہیں ان reward کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اگلی activity میں آنے کے لیے ذرا جلدی تیار ہو جاتے ہیں reward is a very very good motivator for very young children آپ open-ended setting رکھ سکتے ہیں تاکہ بچے اس کے اندر اپنی imagination میں خود سے dialogues یا خود سے scene کو set up کر سکیں so open-ended questions یا scene سے کیا ہوتا ہے بچے اپنی imagination کے اندر اب بڑی ہی creative طریقے سے critical thinking کر کے اس مسئلے کا حل نکال رہے ہوتے ہیں یا خود dialogues کو بنا لیتے ہیں اور اسے perform کر رہے ہوتے ہیں اب اس طریقے سے ہم بچوں کی creativity کو encourage کرتے ہیں building twice جیسے کہ ہمارے پاس lagos ہیں blocks ہیں یا constructive clay ہے یہ وہ تمام چیزیں ہیں جس کے through بچے کو آپ پہلے activities کرا سکتے ہیں کہ بچے اپنے آپ سے بات کر رہے ہوں اور جو چیزیں وہ construct کر رہے ہوں وہ اس کے بارے میں انہیں پتا ہو کہ یہ کیا ہیں ظاہر ہے وہ اپنی will پہ بنا رہے ہیں آپ انہیں strictly یا structurally guide نہیں کر رہے ہیں اس کی وجہ سے بھی بچے بہت اچھی طریقے سے role playing میں اپنی مرضی سے scenario کو set کر کے اور بالکل صحیح طریقے سے dialogues کو imagine بھی کر لیتے ہیں اور develop بھی کر لیتے ہیں create کر لیتے ہیں so ایسی activities جو کہ role play میں enhance کرتی ہیں وہ ایسی activities ہو سکتی ہیں جیسے کہ بچوں کو آپ choices دیتے ہیں ان کو open up رکھیں ان کو block سے کھیلنے کا موقع دیں انہیں خود سے create کرنے کا موقع دیں پھر وہ dialogues بھی خود سے create کر سکتے ہیں another one reflecting reflecting کے اندر important چیز یہ ہے کہ جب آپ play کر لیتے ہیں role play سے آپ نکال آتے ہیں تو بچوں سے اس کے بارے میں discussion ضرور کریں so you need to talk to the children and need to know کہ بچوں کے لیے وہ activity کیسی تھی اس activity کے اندر کیا ایسی چیزیں تھیں جو انہیں پسند نہیں آئیں یا ان کو difficult لگیں آپ ان سے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ اگر آپ کو دوبارہ یہی role play کرنا پڑے تو آپ کیا چاہیں گے کہ سینایریو میں کیا چیزیں change ہوں کس طریقے سے ہم situation کو اور آپ کے لیے کیا چیزیں ایسی ہیں جو ہم facilitate کر سکتی ہیں جس سے آپ بہتر وزید perform کر سکیں آپ critically اور carefully attentively سنیں ان چیزوں کو جس پہ بچے criticize کر رہے ہیں یا انہیں وہ چیزیں پسند نہیں آئیں تاکہ آپ جب next plan کریں تو ان چیزوں کا خیال آپ کے ذہن میں ہو کہ یہ میں نے نہیں کرنی اور یہ جو role playing game ہے یہ ہماری game ہے جس میں teacher اور بچے ہم مل کے چل رہے ہیں mistake correction کیسے کی جائے mistake correction کہاں ہو سکتی ہے role playing میں ہم dialogues بول رہے ہیں تو dialogues بولنے میں definitely غلطیاں ہو سکتی ہیں بچوں سے ان کے accent میں issues ہو سکتے ہیں ان کی pronunciation میں issues ہو سکتے ہیں آج جب وہ read out کر رہے ہوتے ہیں paragraph تو sentence construction میں issues ہو سکتے ہیں یاد کرنے میں issues ہو سکتے ہیں expressive طریقے سے بولنے میں issues ہو سکتے ہیں تو کیا طریقہ ہے بچوں کو کیسے guide کیا جائے ایک بہت ہی اچھا طریقہ یہ ہے کہ audio ویڈیو بچے ریکارڈ کر لیں اور انہیں دی جائے کہ اس کو خود دیکھیں بچے جب اسے خود دیکھتے ہیں اس پر ریفریکٹ کرتے ہیں تو اپنی غلطیاں خود ہی دیکھتے ہیں یا ان کے دوست ان کے سامنے وہ رہنسل کریں اور وہ ان کی correction کروائیں لیکن ان ای پوزیٹیف وی نہ ان کو تنگ کریں چھیڑیں یا ان کو سنسیٹیویٹی کو ان ٹرگر کر دیں سٹورنٹ کی موٹیویشن کم ہو سکتی ہے اگر وہ رہنسل ہی کر رہے ہیں اور ابھی وہ سب کے سامنے بول ہی رہے ہیں اور آپ سب کے سامنے ان کی correction کرنا شروع کر دیتے ہیں انہیں بتانا شروع کر دیتے ہیں کہ آپ نے یہ غلط کیا تھا یہ کہنے کی جگہ کہ آپ نے بہت اچھا پر فارم کیا تھا تو سٹورنٹ ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں کئی سٹورنٹ سنسیٹیو ہوتے ہیں جب ہم انہیں بتاتے ہیں کہ یہ زیادہ ایشیو تو وہ سن کے ڈیس آٹ ہوتے ہیں ان کے لئے بہتر طریقے کاری ہوتا ہے آپ انہیں لکھ کے دیتے ہیں تو آس سٹورنٹ کہ وہ کیا چاہتے ہیں کس طریقے سے ان کی بارے میں ڈسکشن ہو سکے اگر وہ شاہتے ہیں تو اگر وہ ریٹن چاہتے ہیں جس میں وہ سیف سکیور کریں اور جس کے اندر ان کو محسوس ہو کہ ان کا کانفیڈنس نہیں ہو رہا سو اگر مطابق ان کی مسٹیک کی کریکشن کریں